مسیح یسو بے آپ سب کو سلام آج کرشن ٹاکس پر ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر ریورن مزفر نازش ہے اور آج ہم سر سے ڈسکس کریں گے کلابی مقدس میں سے فسا کے حوالے سے اور سر اگل کرکم تو کرسیان ٹاکس شکریہ 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 ہمیں گے میرے مجھے یہ اندازہ ہے کہ کرسچن ٹاکس بہت عظیم کام کر رہے ہیں آپ انہیں مجھے ترانے سیگمت ترانیدیٰ کے ساتھ بھی قلعہ آپ کی عمل ہے جب جو رہے ہیں شکریہ شکریہ ہمیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ٹاپک فسا جو ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے پیسخ اور یہ بڑا دلچسپ ہے اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے یہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لیے جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے مصر کے دکھوں سے نکلے تو اس عید کی یاد میں اس آزادی کی یاد میں یہ عید ہر سال منائی جاتی ہے یہ خالصتاً یہودی عید ہے لیکن ہم مسیحی بھی اس کو مناتے ہیں ہمارا بھی اس کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہے تو آپ کا بسکلی question یہ ہے کہ فسا کیا ہے میں فسا کی کیا ہے کے حوالے سے دو باتیں کروں گا ایک تو میں اس کی ایٹمالوجی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ کیا ہے دوسرا کہ اس کی background کیا ہے پہلی بات لفظ پیسخ جو عبرانی زبان میں ہے اور اردو میں فسا اور انگریزی میں ہے پاس اوور ٹھیک ہے میں کئی بار یہ سکھا چکا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت اور اچھی سی ایک مثال ہے آج کل کے زمانے میں بھی شاید لوگ کھیلتے ہوں گے لیکن میرے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو ہم ایک گیم کھیلا کرتے تھے سٹاپو جی جی ٹھیک ہے سٹاپو کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے تین اور پھر ایک دو آتے ہیں پھر درمیان میں پھر اوپر ہیڈ پہ ٹھیک ہے بیچ میں کھوئی آ جاتی ہے تو کھیلنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ جب جاتا ہے اور وہ پھینکتا ہے اپنی جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی گوٹی کو تو جس خانے میں وہ جاتی ہے اس خانے کو وہ کروس لگا دیتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا شخص جو ہے جب اس نے اپنی باری پہ کھیلنا ہے تو وہ سٹاپو کھیلتے ہوئے وہ پاؤں اس میں نہیں لگا سکتا جو خانہ آپ نے مل لیا ہوا ہے نہیں تو وہ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو وہ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور چونکہ وہ خانہ اس نے مل لیا ہوا ہے وہ خانہ اس کا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے اس کی ایٹمالوجی یعنی دوسرے بندے کو کراس اوور کرنا ہے پاس اوور کرنا ہے تو ہوا کیا کہ جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا تھا تو خدا نے موسیٰ کو کہا ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو کہ آپ ایسے کرنا کہ آپ اپنے گھروں کے چوکھٹ کے اوپر ایک بھرہ زبا کر کے اس کا خون لگا دینا اس کی ٹاپ پہ بھی لنٹل پہ اور اس کی سائیڈوں پہ بھی ٹھیک ہے اور کراس لگا دینا یعنی یہ ایک طرح سے یہ آپ کا گھر ملا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب رات کو موت کا فرشتہ آئے گا مصریوں کو مارنے کے لیے تو جس گھر کے اوپر یہ سٹاپو کے کھانے کا کراس لگا ہوگا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا ورنہ وہ فاول ہو جائے گا اٹھو ہو جائے گا ٹھیک ہے فرشتے کو پاس اوور کرنا ہے وہ گھر کراس اوور کرنا ہے فسا کرنا ہے اس کو پیسخ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس لفظ کی ایٹمالوجی اس رات جن گھروں کے اوپر برے کا قربان کیے ہوئے برے کا خون لگا تھا تو موت کا فرشتہ ان گھروں کو چھوڑتا گیا اور جن گھروں کے اوپر خون نہیں لگا تھا موت کا فرشتہ ان گھروں میں داخل ہوا اور وہاں اس نے لوگوں کو مارا تو یہ ہے پاس اوور یعنی ایک طرح سے زندگی جو موت ہے ٹھیک ہے موت کا فرشتہ آپ کو پاس اوور کر جائے گا آپ کے پاس نہیں آئے گا اس برے کے خون کی وجہ سے یہ ہے اس کی ایٹمالوجی کہ اگر ہم خدا میں ہیں تو ہمیں وہ پاس اوور کر جائے گا زبردست خوبصورت بات پریزداللہ آپ کو پاس اوور کر جائے گا اس کا ہمیں ایک کا کانسپٹ ملتا ہے ہاں جی کانسپٹ وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ لوگوں کو عرصہ ہو گیا تھا چار سو سال ہو گئے تھے مسیبت میں غلامی میں کراہتے ہوئے without god خدا کے بغیر آخر خدا جس نے اس قوم کو چنا تھا بنایا تھا اس کو ترس آیا اس نے کہا نہیں میں اپنے لوگوں کو نکالوں گا خدا نے موسیٰ کو تیار کیا اور خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے اس اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکالا ٹھیک ہے اور پھر خدا نے قوم کو چنا نئے سرے سے تیار کیا ان کو اپنی شریعت دی اپنے احکامات دیئے اور موسیٰ کی لیڈرشپ میں ان کو تیار کیا کہ وہ اب ملک کنان میں موجودہ اسرائیل جو ہے وہاں پہنچانے کے لیے خدا نے ان کو تیار کیا تو ایک طرح سے فسا یہ ہے کہ خدا مسیبت سے غلامی سے نکالتا ہے اچھی آزادی کی اور خوبصورت جگہ پہ پہنچاتا ہے ایک تو یہ پرانے اہدرامے کا جو کانسپٹ ہے جی جی تو سر ہم جب نئے اہدرامے میں دیکھے کہ مسیحیسو فسا کے لیے یروشلم کیوں گیا اور مسیحیسو کا فسا سے کیا تعلق ہے ہم اسے کس طرح بیان کر سکتے ہیں بہت خوب یہ جو آپ کا دوسرا حصہ ہے نا سوال کا کہ یسو مسیحی کا ہم جو مسیحی ایماندار ہیں ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یسو مسیحی کا فسا کے ساتھ کیا تعلق ہے جب ہم انجیل مقدس کھولتے ہیں تو یوہنہ کی انجیل کے شروع میں ہی یوہنہ استباغی جو نبی ہے اس کا بیان ملتا ہے یسو مسیحی کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہنے سے آہلوہیم خدا کا برا دیکھو بیہولڈ خور سے دیکھو مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح اس رات برے زبا کیے گئے اور ان کا خون دروازوں کی چوکٹھوں پر لگا اور لوگ بچ گئے موت کا فرشتہ ان کے پھان نہیں گیا بلکہ ان کے گھر بچ گئے اسی طرح یسو مسیح جو ہے وہ بنی نوے انسان کے لیے فسا کا برا ہے وہ آج ہر ایک ایماندار کے لیے فسا کا برا ہے یسو مسیح نے خود اپنا خون دے کر اپنی جان کی قربانی دے کر ہر ایک کے لیے جو ہے وہ دعوت عام کی ہے کہ آئیں اس کو قبول کریں جس طرح قوم بنی اسرائیل مصر میں فسا کی وجہ سے برے کی قربانی کی وجہ سے بچی تھی آج آپ یسو مسیح کی قربانی کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ ہے یسو مسیح کا فسا کے ساتھ تعلق تو چونکہ یسو مسیح جو ہے وہ عام نبی نہیں ہے یسو مسیح خدا کا کلمہ ہے اور یسو مسیح پرانے اہدنامے کی ساری پیشین گوئیوں کے مطابق آیا ہے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان ساری پیشین گوئیوں کو پوری کرے اور یسو مسیح کا کے لیے ضروری تھا کہ وہ یروشلیم میں بتاؤ اور فسا کے برے کے زبا ہو اس لیے یروشلیم یسو مسیح کو جانا تھا یہ کنیکشن ہے اس کا یروشلیم کے ساتھ جیسے مسیح نے کہا جو مجھے کھائے گا اور مجھے پیے گا وہ زندگی حاصل کرے گا بے شک تو مسیح آپ نے بہت خوبصورت کہا سر کہ مسیح کا زیبہ ہونا ہمارے لیے زندگی ٹھہرا ہاں جی تو ہم بہت ہی انجوئے کیا آپ کے میسیج کو اور میرا ایمان ہے کہ یہ آج کا ہمارا کلام سنے والی ویورز کے لیے بھی برکت تھیرے اور وہ اس سے برکت پائیں اور وہ اس ایمان میں بھڑیں کہ مسیح یسو نے بے عیب برہ جو ہمارے لیے زیبہ کیا گیا اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں تو ہمیں فلسا کے حقیقی مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے آمین جی تانکیو ویری نیر کرے گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں رکھے گا آمین خدا آپ کو برکت دے تینکیو با بائی